یا محمد زمانہ موت آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام محترم ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سب کو عید اللہ الاکبر عید غدیر بہت بہت مبارک ہو اور آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اصل وارث خوشی یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ناظرین آج چونکہ عید غدیر آنے والی ہے اور ہم سب آمادہ ہیں عید غدیر کے لیے لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کریں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش کریں آج کے بہت زیادہ فضیلت ہے روایتوں میں اگر کوئی شخص کسی شخص کو صرف کچھ نہ دے صرف خوشی دے دے تو اس کا بھی اپنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے ایک انسان کو آج کے دن روزہ افطار کرانا یا کھانا کھلانا ایک فیام کو کھلانے کے برابر ہے امام سے پوچھا گیا مولا فیام کا مطلب کیا ہے امام نے فرمایا انبیاء شہداء صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے ایک انسان کو اگر روزہ افطار کرائیں تو اس کا سواب الگ ہے اس دن ایک روپے کسی کو صدقہ کسی کی مدد کسی کے لیے گھر سے نکال دینا عام دنوں میں ایک لاکھ روپے دینے کے برابر ہیں لہذا ہزاروں روپے دینے کے برابر ہیں ایک روپے اگر آج کے دن کسی کی مدد کی جائے لہذا آج کے دن کسی کی کفالت کسی کی مدد کسی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا کسی کو خوش کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اس لیے کہ جب انسان اور مومن اور اس کا گھر اس کا خانوادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ رسول اور امام بھی ساتھ میں خوش ہوتے ہیں اور یہی خوشی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئیمہ کی سیرت میں ڈھالتے ہوئے خوشی منائیں اور دنیا کو پہچنوائیں کہ غدیر کیا ہے اس دن کچھ عامال رکھے گئے ہیں ناظرین وہ عامال آپ کے خدمت میں پیش کر دوں سب سے پہلی چیز ہے روزہ رکھنا ساٹھ سال کے روزہ رکھنے کے سواب کے برابر ہیں ایک دن عید غدیر کے دن روزہ رکھنا غسل کرنا یہ بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے روزہ امیر المومنین تک اپنے آپ کو پہنچانا آج کے دن کے لئے روایت ہے کہ انسان کہیں بھی ہو کوشش کرے اگر ہو سکتا ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے روزے پہ جائے اور وہاں پہ زیارت پڑھے خاص طور سے زیارت امیر اللہ کا پڑھنا دو رکعت نماز پڑھنا اور سجدہ شکر ادا کرنا سجدہ میں جا کے سو مرتبہ شکران اللہ شکران اللہ شکران اللہ جو سجدہ شکر ہے اس میں دو رکعت نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا اور سو مرتبہ شکران اللہ اس لئے کہ ولایت علی ابن عبی طالی علیہ السلام میسر ہو گئی ہمیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے یہ غسل جو ہے وہ احمال غدیر سے مختص ہے کہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریبا غسل انجام دے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے دس مرتبہ سورہ توحید پڑھے دس مرتبہ آیت القرصی پڑھے اور دس مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور علامہ اقبال نے اور دوسرے جو علماء جنہوں نے دعاوں کے کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں نے تحریر کیا ہے کہ آیت القرصی بعد میں پڑھے اور سورہ قدر پہلے پڑھے لیکن معمولا جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید دس مرتبہ سورہ آیت القرصی اور دس مرتبہ سورہ قدر یعنی انہا انزلہ کی تلاوت کریں اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرہ کرنے کا ثواب ہے یعنی آمال عید غدیر انجام دینے کا جو ثواب ہے اللہ اس کو حج سے مقابلہ کراتا ہے اور عمرہ کا ثواب ایک حج نہیں لاکھ حج اور لاکھ عمرہ کا ثواب بھی ملتا ہے دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے آمال میں سے ایک ہے عید کے دن یعنی جمعہ کے دن پڑھتے ہیں لیکن عید کے دن عید فطر عید غدیر اور عید ازہا کے دن مستحب ہے کہ انسان کیا کرے خاص طور سے غدیر کے دن مستحب ہے روایتوں ہیں کہ دعائے ندبہ کی تلاوت کرے پھر اس کے بعد جب مومنین سے ملاقات کرے تو کہے یعنی غدیر کے دن جب کسی سے ملے تو آپ لوگوں سے کہیں کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام خصوصاً علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت عطا فرمائے الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتمسکینہ بی ولایت علی بن ابی طالب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک خاص عمل اور ہے آج کے دن کا جسے کہا جیسے اخوت کہا جاتا ہے ایک دوسرے کا بھائی بننا یہ رسول اللہ جب مکہ سے مکہ میں آئے تو وہاں انسار کو آپس میں اصحاب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا مدینہ پہنچے وہاں بھی بھائی بنایا غدیر میں گئے دوسرے کا بہی موسیقی